بادشاہ جہانگیر ایک چیز یاد آتی ہے اس دنیا کی بے سباتی اس دنیا کی بے یقینی کس کو معلوم ہے کس نے کب چلے جانا ہے ہمیں نہیں پتا لیکن ان مقبروں میں آکے صرف ایک شیر میرے ذہن میں آتا ہے اجڑ گئے وہ باغ جن کے لاکھوں مالی تھے گئے جب سکندر دنیا سے تو ان کے دونوں ہاتھ خالی تھے اسلام علیکم جی پروگرام عوام کی آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حمزہ ساجد رانہ اور ناظرین جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ میں اس وقت موجود ہوں مقبرہ جہانگیر کے اندر اس تاریخی امارت کے اندر آج والٹ سٹی کی جانب سے کھیڑا لاہوردیاں کے نام سے ایک نیا انیشیٹیف سٹارٹ کیا گیا موسم سرما کی آمد آمد ہے اور یہ معصوم بچے جو کہ لوک ورثے کے کھیلوں کو دوبارہ سے ریوائیو کر رہے ہیں اسے کھیل کے لطف اندوز ہو رہے ہیں آج ان کے درمیان چلیں گے اور ان سے بات کریں گے اور اس انیشیٹیف کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ تاریخی امارتوں کا جو یوزیج ہے وہ ہمارے ہاں بڑا مفقود ہو چکا کیونکہ محکمہ سارے قدیمہ کوئی زیادہ توجہ نہیں دیتا لیکن تھانکس ٹو والٹ سٹی کے انہوں نے اس پروگرام کو سٹارٹ کیا اور آپ جس طرح دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بچوں کی کسید تعداد آئی ہوئی ہے جو سکولہ سے بھی تعلق رکھتے ہیں ان کے پاس چلیں گے اور ان سے جانیں گے کہ وہ آج اس خوبصورت مقام پہ آ کر کیسا فیل کر رہے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا جی میرے ساتھ موجود ہے شہزاد صاحب جو ایک مقامی سکول کے ٹیچر ہے اور ان کے ساتھ یہ بچوں کی کسید تعداد آئی ہے کھیڑا لاہوردیاں میں آپ اپنا جو حصہ ڈالنے سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر کیسے مزاج ہے سب سے پہلے یہ بتائیں ایک تاریخی امارت کو اس خوبصورت پرپس کے لیے یوز کرنے پہ آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اس اب جو جو یہ تاریخی امارت کو جو وال سٹی لاہور نے ایک احسن قدم اٹھایا ہے کہ جو کہ ویران پڑی رہتی تھی جس میں ایک لوگوں کی اٹریکشن کے لیے لوکولیٹی کے جو سکول ہے ان کو ایک موقع فرام کیا ہے کہ یہاں پہ آکے جو لوگ جو ہے محدود ہو گئے ہیں کمروں تک یہ جو نئی نسل ہے یہ موبائل سے باہر نہیں آتی تو یہ پرانی کھیلیں جیسے یہ پٹھو گولے گرم شٹاپو یہ وہ کھیلیں جو کہ بہت پیچھے پرانی ختم ہو گئے تھے جن کے ان کو انٹرڈیوز آج پہلی دفعہ بچوں کو کرایا گیا ہے میں وال سٹیٹی کو اس احسن قدم پہ اپلیشیٹ کرتا ہوں سر سے تو بات کر رہے ہیں ساتھ ساتھ چھوٹے بچے بھی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں کیونکہ ان کھیلوں میں ان کا کیا انٹرسٹ ہے سوالے سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم بیٹا آپ کا نام کیا ہے لائیبا لائیبا مجھے بتاؤ یہ جو پرانے کھیل ہیں یہ آپ نے دیکھا آپ تو موبائل آگیا جدید دور آگیا ہر بندہ وہ پب جی کھیل رہا ہے موبائل پہ کچھ کھیل رہا ہے یہ پرانے کھیلوں کی ریوائیول میں آپ کس طرح دیکھتی اور آپ کو یہاں پہ آگے کیسا لگا ہے یہ ہمارے سر کی وجہ سے میں جو یہ ہم لوگ کو پچھلے گیمز کا نہیں پتا تھا وہ سر یہاں پر ہمیں لاکر ہمیں کھلوا آ رہے ہیں تو جن میں ہم جیتے ہیں یہ دیکھیں اچھا آپ کوئی نام بھی ملا ہے یہاں پہ بچوں کو لانے کا مقصد یہی ہے کہ بچوں کے درمیان ایک تو تاریخ سے جو ایک دوری پیدا ہو گئی ہے اور ایک نابلد ہو گئی ہماری نئی نسل اس کو اجاگر کرنا ہے ساتھ ساتھ بچوں کے اندر ایک کیفیت پیدا کرنا ہے کہ جو غیر نسابی سرگرمی ہے خاص طور پر ہمارے لوگ کھیل جو کہ بلکل جھا قصہ پارینہ بن چکے تھے ان کا ریوائیول ہے تو اس حوالے سے والڈ سٹی کی جو کوششیں ہیں ان کو ہم سر آتے ہیں آگے چلتے ہیں آپ کو اور سٹوڈنٹ سے بھی بات کراتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے جی ویورز میرے ساتھ اس وقت کچھ فیمل ٹیچرز موجود ہیں جو کہ بچوں کے یہاں پہ لائیں ہیں لوگ ورسہ لوگ کھیل دکھانے آپ جس طرح بیک گروڈ میں دیکھ سکتے ہیں پپیٹری پتلی تماشا جو کہ ہماری نئی نسل کو شاید پتا بھی نہیں ہے کتابوں اور کسٹوں اور کہانیوں میں رہ گیا اس حوالے سے بات کرتے ہیں ٹیچر سے اسلام علیکم واریکم اسلام نیام آپ کا نام مناحل پاکیزا مناحل مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے ایک چیز جو کبھی ہم نے بچپن میں دیکھی دی اور اب اس کا ریوائیول آپ کو کیسا لگ رہا ہے ایز ای ٹیچر ایز ای ٹیچر مجھے یہ بہت اچھا لگ رہا ہے کہ بچوں کے لئے کافی ہلدی ایکٹیویٹی ہے جو بکس میں پڑھتے ہیں اگر وہ ان کو پریکٹیکل ہی طور پر دیکھیں تو زیادہ ان کے لئے بیٹر ہے کیونکہ وہ پریکٹیکل ہی طور پر زیادہ سیکھتے ہیں بجائے کی بک ریڈنگ ہے تو میں کہوں گے کہ اس طرح سے ہوتے رہنے چاہیے ایکٹیوٹیز اچھا ایک اور چیز بتائیں ایک تاریخی عمارت ہے جس کا اگر دیکھا جائے تو جہانگیر کا مقبرا بالکل ایک شہر کے کونے پر تھا اور لوگوں ترانا نہیں چاہتے تھے کیونکہ وران تھا کچھ احلات نہیں اچھے تھے آپ والڈ سٹی کے اس اقدام کو کیسے دیکھتے ہیں میں چاہتی ہوں کہ اس طرح سے ہوتے رہنا چاہیے اس کو پرپلی کلینرز اس کی ہوتے رہنے چاہیے اور لوگوں کو یہاں آتے رہنا چاہیے وزیٹ کرنا چاہیے تاکہ نیو جنریشن کو ان کے ہسٹوریکل بلیسنس کے بارے میں اس کی سٹری کے بارے پتا چاہیے کہ یہ کیا ہے اور کیوں اس کو تعمیر کیا گیا پیرنٹس کو بھی چاہیے اور ٹیچرز کو بھی سکول کو بھی کہ وہ یہاں پہ ایکٹیوٹیز کروانے کے لائے کریں یا ہسٹری کے بارے میں بتانے کے لئے آج کے دور میں یہ مناظر دیکھنا کسی نعمت سے کم نہیں ہے کیونکہ جس طرح ٹکنالوجی کا دور آ رہا ہے انسانوں کے درمیان جو ریلیشننگ ہے یا جو بانڈنگ ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے کبھی ہم نے اپنے بچپن میں یہ مناظر دیکھے ہوں گے کہ تمام گھر والے بیٹھ کے کٹھے بیٹھ کے کوئی گیم کھیلتے تھے کوئی لڈو کھیلتے تھے کوئی کیرم بورڈ کھیلتے تھے ڈیفرنٹ گیمیں کھیلتے تھے لیکن آپ کا دور بہت چینج ہو گیا یہاں پہ بیٹھیں ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم وآلیکم السلام میہم کیسے ہیں ٹھیک ہے الحمدلللہ سار ٹھیک مجھے یہ بتائیں اس انیشیٹیو کو کیسے دیکھ رہی ہے کہ یہ جو ایک ڈیفرنٹ قسم کا انیشیٹیو لیا وال شیٹی نے کہ پرانے کھیلوں کو ریوائیول کر رہے ہیں آپ جس طرح جانتی کہ نیا دور آگیا ہے نئی گیمز آگئی ہیں الیکٹرونک میڈیا آگیا ہے کیا سمجھتی ہیں سر میرے نظر میں تو یہ بہت ہی زیادہ اچھا انیشیٹیو ہے ایون کہ ہم لوگ تو یہاں پہ آئی تھے اپنے سکول کے بچوں کو لے کر ایک ہسٹوریکل ٹور پہ چونکہ بچے ہمارے ہسٹری سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں ہماری فلاس سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں تو ایسا ہے کہ ان کو اقدار اور روایات سب کچھ بتانا پڑتا ہے تو ہمیں دب یہاں پہ آکے ہم تو ایسے ہی آئے تھے ہمیں دب یہاں کے معلوم ہوا کہ وال شیٹی والوں نے اتنا اچھا انیشیٹیو لیا ہے اور یہاں پہ ہو رہی ہیں گیمز تو بس ہم نے سارا کچھ چھوڑ کے ہم یہاں آگئے ہیں تو ہم نے ان کو وہ پرانے کھیل دکھایا ہے پیٹھو گرہ میں آئے باندر کلہ ہے رسا کشی ہے سیک بوری ریس ہے سارا کچھ ہم نے کیا ہے اور سب کچھ ایکسپلور کیا اور بڑا مزا ہے ایون کہ مجھے اپنا خود کا بچپن یاد آگیا سر ان کے کہہ رہے ہیں کہ میں ہم چلتے ہیں بچوں کا ٹائم ہو گیا ہے بچوں کو پیرنٹس کو جو ٹائم دیا تھا میں نے کہا نہیں آپ ہی ایک گھنٹہ اور لے لیں ان سے ان کو فون کر لیں کہ ایک گھنٹہ اور ہمیں دے دیں تو ہم انجوائے کر لیں بچوں کو بھی پتا چلے مجھے بتائیں آپ یہاں پہ بیٹھیں ہیں ایسا ٹیچر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ریوائیول ہے یہ بچوں کے لیے کتنا ضروری ہے چھوٹے بچوں ظاہر ہے جیسے بچے مطلب مائنٹیٹل اور پر فریش نہیں ہوتے تو ایسی مطلب گیمز بغیرہ ہوتی ہے تو مائنٹ بغیرہ فریش ہو جاتے ہیں ہم ٹیچرز کے بھی ظاہر ہے ایتنا فریش ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے مائنٹ فریش ہویا آکے مطلب گے کھیل بغیرہ میں حصہ لی ہے تو بہت اچھا لگ رہا ہے اچھا ساسا مجھے بتائیں آپنا بچپن تو نہیں دیکھ رہی ہیں ان چیزوں میں جی جی ہم تو بیٹھا کے بچپن کے کھیلے بیٹھا کے کھیلتے ہیں گھر میں بچے ہیں یہ خود ابھی بچے ہیں یہ خود ابھی بچے ہیں یہ کتنی کی ہوں گی ستارہ ڈھارہ سال کی ہوں گی بیس سال کی ہوں گی ایسا ہی ہے ہمیں پوچھیں ہمارا ہے بچپن تو آج کے جدید دور میں پروجیکٹر موجود ہے کمپیوٹر موجود ہے آپ دنیا کی ہر پکچر ایک ون کلک میں دیکھ سکتے ہیں ذرا ماضی کے اوراک الٹاتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ پرانے دور کا پروجیکٹر کیسا تھا اس وقت میں یہ بچے کس چیز کو دیکھ رہے ہیں یہ پرانے دور کا آسے پچاس سال پرانے جو گلی محلوں میں منی سیلما جو دکھاتے تھے وہ آپ بچوں کے لئے ہم لے کر آئے ہیں اور بچوں کو دکھانے کے لئے کیا اس وقت دیکھ رہے ہیں اس کو ابھی آپ کو یہ دکھا رہا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں چلیں جی اب آپ کو ہم شاہی کلے کی مین انٹرس سے سیل کراتے ہوئے شاہی کلے کی شیش محل دکھائیں گے اور شاہی کلے کا شیش محل دکھاتے ہوئے شاہی کلے کی قریبی فوسٹریٹ کی رنگلی گلییں دکھائیں گے اور اس کے بعد باشاہ مسجد کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور یہ باشاہ مسجد کی سیل کرائیں گے اور اس کے بعد دلی گیٹ کے اندر جو شاہی ہمام ہے اور وہ شاہی ہمام آپ کو دکھا رہے ہیں اور اس کے بعد اندرون شہر کی انٹرس دلی گیٹ بھی آپ کو دکھائیں گے اور دلی گیٹ کے ساتھ ہی اب آپ کو ہم مسجد وزیر خان کی سیل کرائیں گے اور اس کے بعد آپ کو جانگیر کے مقبرے کی طرف لے کے جائیں گے جانگیر کا مقبرہ دکھا رہے ہیں اور اس کے بعد خوبصورت شیج محل کی دیوار بھی آپ کو دکھائیں گے اور شالہ مار باگ بھی لے کے جائیں گے شالہ مار باگ کی سیل کریں گے اور شالہ مار باگ کی سیل کراتے ہوئے گل باہر بیگم کا باگ بھی آپ کو دکھائیں گے سننے میں تو یہ آیا تھا کہ انسان ماضی میں نہیں جا سکتا آج میں اپنے ماضی میں چلا گیا تھا ان کی آواز ایک ایسے وائس آور کا کام کر رہی تھی جو شاید آپ کو اچھی سے اچھی جوکومنٹری اور مووی میں نظر آئے یہی ہے وہ ثقافت یہاں پہ کچھ بچے کھڑے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم بیٹا اسلام علیکم آپ ابھی یہ دیکھنے لگی ہوتا آپ کو لگتا ہے کہ جو موبائل ہے اس سے زیادہ اچھی کالٹی ہے یہاں پہ بچے موٹیویٹ بی ہوتے ہیں کہ پچاس سال پہلے جو ہوتا تھا بچے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے بھڑے کیا کرتے تھے بچپن میں یہاں پھر یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ قائد اظم علامہ اقبال ان نے کتنی مینے سے یہ بنائے تو ہمیں گھوم پھر کے دیکھنا چاہیے ناکے موبائل پہ تاکہ بچے بھی موٹیویٹ ہو سکیں اور ہمیں بھی پتہ چل سکیں کہ قائد اظم علامہ اقبال میں کس چیز کورن میں یہ تکنے میرے بچے آپ قائد اظم علامہ اقبال نے نہیں اسے نور جہان نے بنوایا تھا اپنے ہسبرنڈ کے لیے معصوم بچے ہیں جی معصوم سوچ ہے وہ سمجھتے ہیں یہ شاہی مقبرہ جو ہے جانگیر کا مقبرہ یہ بھی علامہ اقبال نے بنایا تھا قائد اظم نے بنایا تھا حالکہ ایسی کوئی بات نہیں لیکن معصوم سوچ کے اوپر ایک خوبصورت سی مسکرات دے دینا بہتر ہوتا ہے بجائے کے تمسخر اڑایا جائے آگے چلتے ہیں آپ کو اور بھی مناظر دکھاتے ہیں مجھے یہ بتائیں آپ نے اپنے بچپن میں یہ چیزیں ضرور دیکھی ہوں لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح یہ بچوں کے لیے انیشیٹیو لیا گیا کھیڑا لاہوردین اس کو کیسے دیکھتے ہیں یہ ہم لوگ اپنے بچوں کو گھر میں ہی رکھتے ہیں لیکن ہمیں باہر میں نکالتے ہیں سب سے زیادہ تو لڑکیوں کا نہیں باہر نکالتے ہیں گھر میں ہی رکھتے ہیں ہمیں نکالنا چاہئے لڑکیوں کو باہر نکالنا چاہئے تاکہ ہم لوگ مضبوط بنیں ہم لوگ باہر کے لوگ دیکھیں کس طرح کے لوگ ہیں آپ کا مطلب ہے بچوں کے ساتھ لڑکیوں کو بھی امپاور کرنا چاہئے بکاوز پاکستان کی ایک لارج اماؤٹ آف پاپولیشن عورتیں ہیں جی بالکل جی تو باقی یہ جہانگیر کا مقبرا جونس ہے ہم لوگ یہاں پہ سیکنڈ سے ٹھل ٹائم آئے ہیں اور یہ سپورٹ پرس ٹائم ہے یہاں پہ ہمارا تو میں اپنے بردر کے ساتھ آئے گئے سپورٹ پہ مجھے نہیں فتا تھا کہ اتنا مزہ آئے گا یہاں پہ اتنے سٹالز لگے ہوں گے اور گیمز اتنی اچھی اچھی ہیں بہت ہی مزہ آیا یہاں پہ جی تو بیورز جہانگیر کے مقبرے میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو آج لہور کے ان کھیلوں سے روشناس کریں جو ہماری نسل شاید بھول چکی ہے یا شاید وہ ہمارا قصہ پارینہ بن چکا ہے ماضی کے جھروکوں کا حصہ بن چکا ہے یہ معصوم بچے جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں یہ ہماری آنے والی نسل ہے پاکستان کا آنے والا کل ہے اگر آج ہم ان کو ان چیزوں میں سپورٹ کریں گے تو یقیناً وہ وقت دور نہیں کہ پاکستان کے اندر ایسے ایسے نئے نئے بچوں کے اندر ٹیلنٹ ہمیں ظاہر ہوگا جو کہ آنے والے دنوں میں ہمیں بہت مدد کرے گا اور لاسٹ میں یہ میں کہتا چلوں گا کہ ان مقبروں کے اندر ایک اداسی ہے کیونکہ یہاں پہ ایک بادشاہ کی قبر ہے لیکن اگر اس اداسی کو بٹانا ہے تو ان بچوں کو ان جگوں سے تاریخ سے جوڑنا ہے پروگرام عوام کی آواز کے ساتھ اپنے ہوسٹ حمزہ ساجی درانا کو اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر موسیقی